الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا لا شریق لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو لا مثل لہو ولا مثال لہو لا والد لہو ولا بلد لہو ازلی ابدي احدي صمدی فردی فریدی دیبومی لا اول لہو ولا آخر لا لا ظاہر لہو ولا باطن لا ثم نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا ونشہدو اللہ سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عجوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدن عبدو ورسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآشہابی وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما عباد فعوض باللہ من الشیطان الضجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي يرسل رسوله بالهدا ودین الحق لیظہره على الدین كله وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معاو وشدہ وللکفار رحماؤ بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدكم حتی اکون احب علیہ من والده وولده والناس اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بادی نبی لکان عمر صدق اللہ مولان العزیم صدق دل کے ساتھ دروشریف پڑھ لیجیم وقت بڑا تھوڑا ہے دامن وقت میں گنجائش بہت ہی کم ہے ورنہ میں تو اتنی خاموشی سے دروشریف نہیں پڑھنے دیتا میں تو دل میں درود پڑھنا نہیں دیتا میں تو کہتا ہوں زبان سے پڑھیں دل میں پڑھنے سے تو نماز بھی نہیں ہوتی نماز کے لیے بھی حکم یہ ہے اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک آ جائے ابھی تو آپ نماز سے باہر ہیں بلند آواز سے ایک دفعہ دروشریف پڑھنے پڑھیں قابل ستازیم علماء اکرام مشایخ عظام معززین علاقہ ایک رب کے حضور چکنے والی ہر جوی کو السلام علیکم میں عموماً آپ کے اس علاقہ میں مانسیرہ اور گڑی حبیب اللہ سے آگے ایک دو دفعہ حاضر ہو چکا بہرحال میرا گمان یہ ہے کہ گڑی حبیب اللہ میں آج پہلی دفعہ آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں سٹیج پر علماء اکرام کی کثیر تعداد تشریف فرما ہیں اور حضرت قاضی صاحب کے آپ کو بسورت کلمات سمات فرما چکے ہیں چونکہ بڑا مختصر وقت ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھند آپ کو مزید تھنڈا کر رہی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں بڑے ہی مختصر وقت میں چند باتیں جو موضوع لکھا گیا اور جو مجھے حکم کیا گیا میں اس پہ دو چار جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں ہر ایک کوئی بھی شخصیت ہو اس کا تعرف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی شخصیت ہے حافظ ہے قاری ہے عالم ہے مبلغ ہے وائز ہے خطیب ہے عدیب ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے مذہبی لیڈر ہے سیاسی لیڈر ہے سماجی قائد ہے علماء ہیں سلحاء ہیں عدقیاء ہیں نوجباء ہیں صحابہ ہیں ہر ایک کا تعرف اگر آپ پڑھنا جائیں تو ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ میرے ساتھ تو بولنا ہوگا آپ کو وفات پہ ختم ہو جاتا ہے فلان جگہ پیدا ہوا فلان گھرانے میں پیدا ہوا فلان جگہ تعلیم حاصل کی فلان قبیلے میں شادی ہوئی فلان جگہ کاروبار کیے فلان تنظیموں میں شمولیت اختیار کی اتنی عمر میں فلان جگہ انتقال ہو گیا سوانِ حیات بند ہو جاتی ہے کتاب مکمل ہو جاتی ہے میرا پہلا جملہ ضائع گیا مجھے گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا کسی بھی شخصیت کا تعرف ولادت سے شروع ہوتا ہے وفات پہ ختم ہو جاتا ہے مانسیرہ والو ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعرف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے میرے آقا کا تعرف عالمِ اروا سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے ولادت سے شروع نہیں ہوتا اس لیے ہم بھی ولادت سے شروع ہی نہیں کرتے تھنڈے تھنڈے موسم میں بندنی جملے سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھا رہی نہیں ہے ولادت سے چونکہ آقا کا تذکرہ شروع نہیں ہوتا اس لیے ہم بھی ملاد سے بات شروع ہی نہیں کرتے وفات پہ ختم نہیں ہوتا میری بات سمجھ رہے ہو نہیں ہو رہی ہے وفات پہ ختم نہیں ہوتا میری آقا کا تعرف عالمِ اروا سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا زمین و زمان نہیں تھے مکین و مکاں نہیں تھے شجر و حجر نہیں تھے بر و بہر نہیں تھے نبتات نہیں تھے جمدات نہیں تھے عرضیات نہیں تھی فلکیات نہیں تھی ایک رب تھا اتنا بڑا پنڈال ہے مرکزی ادگاہ ہے اور اتنی تھنڈی تھنڈی آواز گرم ایمان والوں کی اتنی تھنڈی آواز بلند آواز پہ جارا کہو شبار اللہ چلو میں ادھر جاؤں گے تو وقت زیادہ بیٹ جائے گا لمبی باتیں ہو جائیں گی اللہ رب العز یہ جو آئے کریمہ میں نے آپ ازراد کے سامنے پڑھی ہے وَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِ الْيُدْحِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّ کلمہ لا الہ الا اللہ ہر دور میں پہ نکتہ رہا فرنٹ والو یہ سب نے موبائل اوپن کر لیے میں کوئی پریس کانفرنس کرنے آیا ہوں یہ ایک دو ریکارڈنگ ہو رہی وہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ بات کریں گے میں باتیں کرنے آیا ہوں آپ سے بڑا لمبا سفر کیا اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو بندہ بیسی تھکا ہوا اتنا ہوتا ہے بیوی کو بھی کہتا ہے بچے اٹھا چھوڑ کے آجا توجہو ہے میری کہانی کو نہیں ہے توجہو لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نکتہ اگلے جملے میں نکتے لگتے رہے اللہ بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ بے نکتہ توحید پہلے سے مکمل ہے بولو بولو میرے ساتھ بولو تھوڑا تھا توحید پہلے سے مکمل ہے اگلے جملے میں نکتے لگتے رہے پتہ چلتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری ہے رسالت کا سلسلہ جاری ہے لا الہ الا اللہ بے نکتہ آدم صفی اللہ میں نکتہ نون جی اللہ میں نکتہ ابراہیم خلیل اللہ میں نکتہ اسماعیل زبیح اللہ میں نکتہ موسیٰ کلیم اللہ میں نکتہ عیسیٰ روح اللہ میں نکتہ تابوت خلیفت اللہ میں نکتہ یعقوب نبی اللہ میں نکتہ یوسف صدیق اللہ میں نکتہ جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ برماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نکتہ ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نکتہ ہے توحید مکمل تھی رشالت مکمل ہو گئی توحید مکمل تھی نبوت مکمل اب قیامت تو آ سکتی ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا یہ جو کھڑے ہیں سارے بولو گے اثر کی نماز پڑھنی کو نہیں پڑھنی بہت جلدی جلدی میرے ساتھ بولو جلدی بات مکمل کرو قیامت تو آ سکتی ہے کوئی نبی اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی نہیں جوٹا ہے جب یا اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو میرے بعض حضرات صاحبان وہ فرماتے ہیں فلان جوٹا نبی تو میں ان کی خدمت ہمیں ہاتھ جوڑ کر ارز کروں گا جب آپ نے جوٹا کہہ دیا پھر نبی کیوں کہا نبی صرف سچا ہوتا ہے بولیے میرے ساتھ نبی صرف نبی صرف نبی صرف سچا ہوتا ہے جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا نبی کی پیشنگوئیاں سچی ہوتی ہیں جس کی جھوٹی ہوں وہ نبی نہیں ہوتا نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا جو دنیا میں کسی کا شاگرد ہو نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کوئی نکتہ نہیں بدلا دیا کہ نبوت مکمل اب یہ کلمہ آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا میں مشریر اسحالت موضوع کی جانب بڑی جلدی سے آنا چاہتا ہوں اگر آپ یوں کر کے آنے دیتے ہیں بڑی جلدی آنا چاہتے ہیں یہ کلمہ آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا اب اس کلمہ کا کچھ تقاضہ ہے سٹیج والے میں سارے مجھ سے ہر لحاظ سے محترم ہیں بڑے ہیں محزز ہیں کے سامنے طفل مکتب کسی حصیت رکھتا ہوں میں ان کی شفقت کا طالب ہوں بلوانا آپ سے ہے ان کا یوں کرنا ہی دستخط ہوگا ان پہ نہ رہیے گا کہ انہوں نے یوں کیا تو ہم بھی یوں کرنا اس کلمہ کا کچھ تقاضہ ہے یہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا آپ دامن اسلام میں آگئے ہیں اب لا الہ الا اللہ آپ کو علماء بتائیں گے لا الہ الا اللہ افضل الزکر ہمارے تبلیغی بھائی بتائیں گے افضل الزکر لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے ایک پلڑے میں ساری کا اناد ہو ایک پلڑے میں یہ ہو تو یہ وزنی ہے یہ سن رکھیا ہے نا جملے اس کا کچھ تقاضہ اب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہی پڑھتا رہوں نہیں اس کا کچھ تقاضہ ہے جب مسل سے آزان کی آواز آئی ہے تو اب اس ورد کو بند کر اٹھ یوں جو اب اٹھ پانی ٹھنڈا ہے تب گرم ہے تب وضو کر اس کے حضور سجدہ ریز ہو اسی کلمے کا تقاضہ ہے اب تیری زندگی میں رمضان آگیا توجہ رکھنا میری جانی میری جملوں پہ اب تیری زندگی میں رمضان آگیا اب اسی کلمے کا تقاضہ ہے سیری میں اٹھ روضہ رکھ حلال کھانا ہے چھوڑ دے حلال کمائی ہے اسے چھوڑ دے اسی کلمے کا تقاضہ ہے تیری زندگی میں مال آگیا میں بڑے اختصار کے ساتھ چلو تیری زندگی میں مال آگیا اب زکاة ادا کر تیری زندگی میں اور مال آ گیا تو اب اسی کلمے کا تقاضہ ہے گھر بار چھوڑ رشتدار چھوڑ دکان چھوڑ تجارت چھوڑ وطن چھوڑ اٹھ اعرام بانگ اعرام اسی کلمہ تُو نے وہی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے اس کلمے کے تقاضے ہیں اب اٹھ اٹھ گھر بار چھوڑ وطن چھوڑ اعرام بانگ اور جب حاضی وہاں پہنچ جاتا ہے تو ہاں دعائی دیتا ہے اللہ میں آ گیا اللہ حاضر ہو گیا اللہ دیکھنا وطن چھوڑ آیا اللہ دیکھنا گھر بار چھوڑ آیا اللہ دیکھنا بیدی بچے چھوڑ آیا اللہ دیکھنا ملک چھوڑ آ گیا آ گیا اللہ پیسہ لگایا ہے اللہ دیکھ پانچ چھے لاکھ لگا کے آ گیا اللہ پانچھے لاکھ کا بل ہے بل اللہ فرماتے ہیں مجھے بل نہ دکھا دل دکھا ہاں 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 تھوڑا سا بول ہوگے میں بات آگے لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے بل نہ دکھا دل دکھا اللہ کیا دکھاؤں زڑکتا ہے فر اللہ فرماتے ہیں نہیں مجھے دکھا اس میں میں ہوں یا کوئی اور بھی ہے اس میں میں ہی مشکل کشاہ ہوں یا کوئی اور بھی ہے اس میں میں ہی معبود ہوں یا کوئی اور بھی ہے اس میں میں ہی مسیود ہوں یا کوئی اور بھی ہے اس میں میں ہی الہ ہوں یا کوئی اور بھی ہے مجھے بل نہ دکھا دل دکھا تو پھر حاجی تڑپ کا کہتا ہے لا شریک علا قلب بیک بولو بولو میرے شاتھ بولو بولو لا شریک علا قلب بیک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ تیرا کوئی ذات میں کوئی شریک نہیں صفات میں کوئی شریک نہیں علوہیت میں اکیلا ربوبیت میں یہ کلمہ تقاضہ لاتا ہے میری گفتگو اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں تھوڑی سی محنت کروں ورنہ سمیٹ بھی سکتا ہوں یہ کلمہ تقاضہ یہ کلمہ تقاضہ یہ تقاضہ حضور کی زندگی میں بھی کلمہ لے کے آیا یہ کلمہ حضور کی زندگی میں بھی تقاضہ لے کے آیا تو آقا وہ آقا جس کے امتی ہونے پہ میں اور آپ فخر کرتے ہیں اور محبت کے دعوے کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے حضور سے محبت ہے نہیں ہے جی بلندوا سے بول دو تھوڑی سی اور آواز سے وہ آپ فرمائیں گے بہت زیادہ محبت ہے ہمیں حضور سے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی ہے رسول میں میں کوئی کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہمارا تنقید کرنا عادت ہی نہیں ہے ہماری یہ وہ نعرہ ہے جو آپ بھی لگاتے ہیں میں بھی لگاتا ہوں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی ہے رسول میں موت بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم یہ کیا جملہ بولتے ہیں کہ کیا قبول ہے جی یہ اس لیے کبھی نہیں نہ سوچا کہ سوچ کے کیا کرنا ہے کہنا ہی تو ہے تو کہہ دیا صرف کہنا ہی ہے نا ہم نے کون سو سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوتی ہے قاضی شاہ قدم بڑھا ہو پچھے مڑ کے وے کھو بندہ ایک بھی نہیں ہندہ ہم تو کہنا ہی ہے نا ہم اس قوم سے جو مرضی ہے کہہ روالو غلامی ہے رسول میں موت بھی میں بڑی ذمہ داری سے جملہ رس کر رہا ہوں باوضو ممر رسول پہ کھڑا ہوں علماء میرے دائیں بھائیں کسیر تعداد میں موجود ہیں اور مانسیرے کا علاقہ ویسے ہی بڑا مذہبی بھی ہے ایمان والا بھی ہے آپ کا کوئی دوست آپ سے کوئی چیز طلب کرے اسے دوگے یا نہیں دوگے کھل کے بولو میں کچھ نہیں مانگے اگر محبت ہوئی سچی پھر تو یہ فیس وکوک والا ڈراما نہ ہوا اگر محبت سچی پھر تو دوگے نا جی میں بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت مانگی ہے امت سے محبت طلب کی ہے آقا آقا برماتے ہیں امتیوں مجھے محبت چاہیے دل کی کھڑکیاں کھول کے میرے جملے سنیے گا آقا برماتے ہیں مجھے محبت چاہیے یا رسول اللہ محبت ہے موت بھی قبول ہے فرمایا یہ کہہ رہا ہے تو سن آقا کیسی چاہیے توجہ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں آقا برماتے ہیں لَا يَوْمِنُواْحَدُكُمْ حَتَّا قُونَا حَبَّا إِلَيْهِمِمِ وَوَلَدُهِ وَنَّاسِ عَجْمَئِنِ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے زیادہ اولاد سے زیادہ یا رسول اللہ بس فرمایا نہیں وَنَّاسِ ہر انسان سے ہر رشتے سے زیادہ یا رسول اللہ بس فرمایا نہیں اجمعین ہر چیز سے کہتی باڑی سے کاروبار سے زیادہ اپنی چاند سے زیادہ میں محمد سے محبت نہیں کرتا مومن نہیں ہو سکتا میں پڑے لکھے دوست تشریف فرما ہے میں آپ کی خدمت میں ایک سوار رکھنے چلا ہوں آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی والدین سے کرتا ہے یقین جانو بڑی بات میری بات سن رہے کونج سن رہے بڑی بات آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اولاد سے کرتا ہے یقین جانو بڑی بات لیکن آقا فر моментے ہیں نہیں ان سے زیادہ کر آقا یہ بھی تو فرما شکتے تھے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی جان سے کرتا ہے یقین جانوں بڑی بات تھی لیکن آقا فرماتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کر اب میں ایک جملہ بور رہا ہوں اللہ کرے وہ کسی کے گھر پہنچ جائے اور میرا بھی فائدہ ہو اس کا بھی فائدہ ہو آقا نے یہ کیوں فرمایا ان سب سے زیادہ محبت کر میرے جملے پہنچ رہے ہیں آپ سے کیوں فرمایا اس لیے کہ آقا فرماتے تیری زندگی میں موقع آئیں گے غمی کا خوشی کا تجارت کا معیشت کا معاست کا لیندین کا صلح کا جنگ کا دوستی کا دشمنی کا ایک طرف ہوگا اس موقع سے متعلق میرا حکم ایک طرف ہوگی پیر کی بات ایک طرف میرا حکم ایک طرف لیڈر کی بات ایک طرف میرا حکم ایک طرف ملہ کی بات ایک طرف میرا حکم ایک طرف باپ کی بات ایک طرف میرا حکم ایک طرف اولاد کی رائے ایک طرف میرا حکم ایک طرف معاشرے کی بات ایک طرف میری سنت ایک طرف برادری کی لسم اگر محبت کا حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو حکم برابر ہے چاہے حضور کی مانو چاہے اپنے مولوی کی مانو حکم برابر ہے آقا فرماتے ہیں نہیں جب کسی بات پر کسی پیلو پر کسی پوائنٹ پر میری بات کے سامنے کسی اور کی بات آ جائے سب کی باتیں جوتے کی نوک پر رکھ دے محمد کے دامن سے جڑ جاؤں محبت کی ایک اور وجہ ہوتی ہے قربت کیا یا رسول اللہ باپ میرے قریب ہے باپ کو دیکھو حج کا سواب ہے اولاد میرے قریب ہیں اولاد کے موں میں نوالا رکھو حج کے کا سواب ہے یا رسول اللہ آپ کا تو میں نے زمانہ نہیں پایا آقا کیسے قریب ہیں میں جمہ داری سے بور رہا ہوں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے بعد آقا ایسے قریب ہیں کہ ایسا اور کوئی قریب نہیں ہے سنی مسکرا کے بول دیں میں ایک جملہ بولوں سارے نہ بولیں صرف سنی بولیں میں معنوں کو تکلیف نہیں دوں گا صرف سنی کے عدد شوحان اللہ حقیب الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا شرف علی تھانوی لکھتے ہیں آج جس تھانوی پر بازاری لوگ تنز کے نشانے بناتے ہیں وہ تھانوی لکھتے ہیں اور میں بڑے کھلے دین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہے کسی کے پاس اس کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ دولے اے کسی کے پاس ترازو تو حضرت تھانوی کا جملہ دولے اور بازاروں میں کھڑے ہو کر فرقہ واریت کو ہوا دینے والے ملا سن حضرت تھانوی کا جملہ حضرت تھانوی برماتے ہیں خود کشی کے لیے دریا میں چھلانگ کوئی لگاتا ہے تو حرام ہے خود سے مرنے کے لیے کوئی آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے میں بڑا دکھ لے کے جاؤں گا اگر یہ جملہ سمجھ آگیا پھر وہ بخیل بنا رہا آپ کو کہہ رہا ہوں اگر میرا یہ جملہ سمجھ آگیا پھر وہ بخیل بنا رہا تو مجھے دکھ ہوگا میں جملہ رس کروں آپ کی خدمت میں توجہ میری جانب ہے یا ڈرون کی جانب ہے میری جانب مجھے بڑا دکھ ہوگا توجہ 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 میری جانب دیکھئے گا حضرت تھانوی برماتے ہیں کوئی دریا میں چھلانگ لگائے مرنے کے لیے تو حرام ہے آگ میں چھلانگ لگائے مرنے کے لیے تو حرام ہے لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے محبت کی ایک اور وجہ ہوتی ہے حسن کیا اوہ حسین لوگوں بولو نا میرے شاہد میں بھی کیا یاد کروں گا فجر کے بعد چلا تھا حسن میں عموما ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حضر شاہ عبدالعزیز محدث دیل بی رامہ اللہ نے لکھا نا کہ اللہ نے حسن کو سو حسنوں میں بنایا نینانویں ایک سائٹ بر کیے ایک اٹھایا اس کے دو ٹکڑے کیے آدھا ساری کائنات میں تقسیم کیا آدھا اکیل یوسف کو دیا باقی نینانویں اس سے اپنے محبوب کو اتا کی یہ تو تھی حسن کی بات اور حضرت مولا قاری محمد طیب رامہ اللہ دارلوم دیوبند کے محتمیم گدرے ہیں وہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو اتا کر دیا خدا دے کامل خیال برگا کسیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد طوعت کے سونا کسیدہ حسنوں جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال برگا کسیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد طوعت کے سونا کسیدہ حسنوں جمال کوئی نہیں میں جا کے پچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے جب آپ ملئے عدیم کملہ کسین جنیاں اپال کوئی نہیں فلک دا چندے ستارے ویکھیں زمین تا کتنے نظارے ویکھیں فرش دا لے کے عرشت توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا بوسا دے مننہ لے میرے نبی دے بلال ورگا کسین عاشق بلال کو ایک دفعہ ذرا فرق ہے دیو سبحان بل آیا تو میں دے دیاں گا تسی سبحان اللہ کیا دے ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا بوسا دے مننہ لے میرے نبی دے بلال ورگا کسید عاشق بلال کوئی نہیں سبحان اللہ کوئی درہ میرے نبی دے بلال ورگا کسید عاشق بلال کوئی نہیں کیا کہنے ان صحابہ کے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں وہاں مجھے دیکھ رہے ہیں صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسیدہ کامل خیال ہے کوئی نہیں اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا بات دور نکل جائے گی یہ زندگی میں جب آقا کی زندگی میں یہ اکتقاضہ آیا کلمے کا میری بات یاد ہے کوئی نہیں بسی آپ تھوڑا سو اور چھپ رہتے ہیں میں خود بھول گیا تھا اس طرح کی خاموشی میں بندہ بھول بھی جاتا ہے جب آقا کی زندگی میں تقاضہ آیا تو پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے فرماتے ہیں اللہم آئیز اللہ السلام میں وہاں کہوں سے اللہم آئیز اللہ السلام بے عمر بن الخطاب آو بے عمر بن الحشام اللہم آئیز 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 اللہم آ یار میں نے نہیں چوننے